بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم والدین اور پیارے بچوں بچوں امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بلکل خیر خیریت سے ہوں گے بچوں یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے آئیے اپنی اردو کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نو کولیں یہ ہے آپ کی کتاب کا صفحہ نو یہ دیکھیں بچوں یہ ہے آپ کی کتاب کا صفحہ نو اس میں آپ کا سوال ہے دائرہ لگائیں جی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم دائرہ کیسے لگائیں اور کس چیز کے گرد لگائیں تو بچوں ہم نے ان چیزوں کے گرد دائرہ لگانا ہے جن کے رنگ لال ہے یہ دیکھیں لال یہ آپ کو لال رنگ دیا ہے تو تصویریں جو آپ کو دی گئی ہے وہ مختلف رنگوں کی ہے ان میں سے آپ لوگوں نے لال رنگوں کے گرد دائرہ لگانا ہے یہ دیکھیں پہلی تصویر پھول کی ہے پھول کے گرد دائرہ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اپنا کریئے پہلے سے ہوا ہے اگلی تصویر دیکھیں یہ ہے کورسی کورسی کا رنگ کیا ہے جی ہاں لال تو چلے پینسل اٹھائیں اور کورسی کے گرد دائرہ بنایا یہ دیکھیں بچوں کورسی کا رنگ لال ہے تو اس کے گرد ہم نے دائرہ بنا لیا اگلی تصویر دیکھیں یہ ہے چتری جی ہاں یہ چتری ہے اب چتری کا رنگ دیکھیں کیا یہ لال ہے جی نہیں یہ لال نہیں ہے تو ہم چتری کے گرد دائرہ نہیں بنائیں گے شاوش اگلی تصویر دیکھیں یہ پینسل ہے پینسل کا رنگ کیا ہے شاوش پینسل کا رنگ ہے لال تو چلے پینسل کے گرد دائرہ بناتے ہیں یہ دیکھیں بچوں لال پینسل کے گرد ہم نے دائرہ بنا لیا کیا آپ لوگوں نے بنا لیا ہے شاوش اگلی تصویر دیکھیں یہ کیا ہے جی ہاں یہ ہے چپل چپل کا رنگ کیا ہے شاوش چپل کا رنگ ہے لال تو چلے ہم اس تصویر کے گرد بھی دائرہ بناتے ہیں یہ دیکھیں بچوں میں نے لال چپل کے گرد بھی دائرہ لگا لیا ہے کیا آپ لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ شاوش یہ دیکھیں اگلی تصویر پہ جاتے ہیں یہ تو پتہ ہے پتے کا رنگ دیکھیں لال ہے جی نہیں یہ تو لال نہیں ہے تو ہم پتے کے گرد دائرہ نہیں لگائیں گے اگلی تصویر دیکھیں بچوں یہ کیا ہے اس کو تو آپ جانتے ہوں گے جی ہاں یہ پانی کی بوتل ہے اور اس کا رنگ کیا ہے رنگ بتائے شاباش جی ہاں اس کا رنگ لال ہے تو چلے اس کے گرد بھی ہم دائرہ بناتے ہیں یہ دیکھیں بچوں ہم نے پانی کی بوتل لال رنگ کی ہے تو ہم نے اس کے گرد دائرہ بنا لیا ہے یہ دیکھیں اگلی تصویر آخری تصویر یہ ہے پھول اس پھول کا رنگ آپ دیکھیں کیا یہ لال ہے جی نہیں یہ لال نہیں ہے تو اس کے گرد ہم دائرہ نہیں لگائیں گے شاباش یہ دیکھیں بچوں اس تصویروں کو غور سے دیکھیں جن تصویروں کا رنگ لال تھا ان کے گرد ہم نے دائرے بنا لیے ہیں یہ دیکھیں بچوں سفانوں پر آپ کا اگلا سوال ہے رنگ بھریے لفظ لال میں رنگ بھریے یعنی آپ نیچے کی تصویر دیکھیں یہ ایک گاڑی ہے جی ہاں اس گاڑی میں آپ کو مختلف جگہ پہ لفظ لال نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے لفظ لال تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جہاں جہاں پہ لال لکھا ہوا ہے اس جگہ کو آپ لوگوں نے لال رنگ دینا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں یہ دیکھیں بچوں یہاں پہ لال لکھا ہوا ہے لال تو میں آپ کو اب دکھاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ رنگ کس طرح بھرنا ہے یہ دیکھیں بچوں یہاں پہ لال لکھاتا تو میں نے یہاں پہ لال رنگ بھر دیا آپ لوگ بھی اپنا لال رنگ اٹھائیں اور جہاں جہاں لال لکھا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے لال تو اس والے حصے کو آپ لوگوں نے لال رنگ دینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہے لال تو آپ لوگوں نے اس والی جگہ کو بھی لال رنگ سے بھرنا ہے اب یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہے لال تو آپ لوگوں نے یہ جگہ لال رنگ سے بھرنی ہے یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہے لال یہاں بھی لکھا ہے لال اور یہاں پر بھی لکھا ہے لال یہ دیکھیں یہ بھی لال لفظ ہے یہ بھی ہے تو ان جگہوں پر آپ لوگوں نے لال رنگ بھرنا ہے بلکل صفائی کے ساتھ بھرنا ہے اور کتاب کو گندہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اچھا بچو یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے یہ تو لکھا ہے زارہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے لال رنگ نہیں بھرنا ہے شاباش یہ دیکھیں یہ لکھا ہے امی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر بھی لال رنگ نہیں بھرنا ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہے گڑیا تو یہاں پر بھی آپ لوگوں نے لال رنگ نہیں بڑھنا ہے یہ ہے کتاب تو آپ لوگ یہاں پر بھی لال رنگ نہیں بڑھوگے یہ لفظ یہ تو یہاں پر بھی آپ لوگ رنگ نہیں بڑھوگے بچوں اب آپ لوگوں کا ہومورک ٹائم ہے تو آپ لوگوں کا ہومورک بہت ہی دلچسپ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس تصویر کو آپ نے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا جہاں جہاں پر لفظ لال لکھا ہے آپ لوگوں نے اپنا لال رنگ اٹھانا ہے اور اس تصویر کو ہر اس جگہ پر لال رنگ دینا ہے جہاں پر لفظ لال لکھا ہے رنگ آپ نے بہت ہی صفائی کے ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اس صفانوں کے ہومورک کی تصویر پھر آپ لوگ اپنے وٹس ایپ گروپ میں ہمارے ساتھ شیئر کریں اوکی بچو اللہ حافظ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما موسیقا 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 موسیقا